موسیقی یونیک ایکسپلینر میں خوش آمدید ناظرین حجرت مدینہ سے پہلے یسرب کی لوگ دو عدے مناتے تھے جن میں وہ لہو اور لاب میں مشغول ہوتے اور بے راہ روی کے متقب ہوتے خالف اسلامی فکر اور دینی مجاز کے مطابق اسلامی تمہتن معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا چنانچہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتدائی دور میں عیدین کا مبارک سنسلہ شروع ہو گیا تھا جس کا تذکرہ سننے ابھی دعوت کی حدیث میں ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اہل مدینہ دو دن بطور تہوار مناہے ہیں جن میں وہ کھیل تماشی کیا بکشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت خرم رہا ہے یہ دو دن بطور مناہتے ہو جن کی حقیقت کیا ہے یعنی اب تہواروں کی اصلیت اور صورتی پسے منظر کا بیان کیا جانے لگا ہے انہوں نے ارز کیا کہ ہم اہد جہالیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے یہ سن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاء فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے میں تمہارے لئے ان سے بہتر دو دن مقرد فرما دیئے ہیں یوم عید الادھا اور یوم عید الفطر غالباً وہ تہوار جو اہل مدینہ اسلام سے پہلے اہد جہالیت میں عید کے طور پر منایا کرتے تھے وہ نو روز اور مہد جان کے ایام تھے مگر رسول قلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تہوار منانے سے منع فرما دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں خصوصی انام ادا کر دیا ہے عید الفطر اور عید الزہار کے مبارک ایام مسلمانوں کو عطا فرما دیئے ہیں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق دیئے ہیں جا مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما نے اپنے دنوں پر فکر فرماتا ہے اے میرے فرما اس مجدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کرتے ہیں اس کے عرض کرتے ہیں اس کی جزاز یہ ہے کہ اس کو پورا عجر و ثواب عطا کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں میرے بندوں اور باندیوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لئے چلاتے ہونے نکل آئے مجھے میری عزت و جلال میرے بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعاوں کو ضرور قبول کروں گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں تم گھروں کو لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ دو بندے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں قرآن مجید میں صورت المائدہ کی آج نمبر 114 میں حرد عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے ان کا لپر مدید ہے عیسیٰ علیہ السلام نے عز کیا کہ اے اللہ ہمارے پرگردگار ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک ہوان اتار دے اور اس کے اتنے کا دن ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے بطور عید یادگار قرار پائے اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما اور تُو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ کھونوں تم پر اتار تو دیتا ہوں مگر اس کے بعد جو بفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں نے اور کسی کو نہ دیا ہو کسی قوم کے خوشی اور محرد کا دن قرآن نے عید کے انوان سے ذکر کیا ہے اور جو دن کسی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ کی کسی خصوصی نعمت کے نزول کا دن ہو وہ اس دن کو اپنا یومِ عید کہہ سکتی ہے آج پوری دنیا میں مسلمان بڑی دھون دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے جبکہ اقوام عالم امتِ مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی لگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان میں جو کہ ایک اسلامی نظریاتی منہ ہے عید بڑے شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے سرکاری طور پر عام تطیل ہوتی ہے بچہ ہو جا بڑا عید کی تیاری میں جو شخروش کا انصر شامل ہوتا ہے خواتین اور بچوں کی تیاری تو قابل دید ہے عید کی تیاری میں اپنے لباس اور دیگر لباسنات کی ساتھیں دیکھنے کو آتی ہے جو کہ ایک زندہ کن بھی روح روان سے طور پر سامنے آتی ہے اگر اس وقتی کو آتی ہے عزرین اپنے روح روح آتی ہے ہمارا 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 ہے